وہ کیا مرتبہِ غوث ہے بالا تیرہ مچھل کر بولے سبحان اللہ وہ کیا مرتبہِ غوث ہے بالا تیرہ اوچھے اوچوں کے سرو سے قدم آلا تیرہ اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے تلوہ تیرا مطرم حضرات خدبہ مسنونہ کے بعد میں نے جسائیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میرے شاد فرماتا ہے یعنی کی بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم اللہ کے ولیوں کو کوئی غم نہیں ہوتا انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اللہ صرف اگر کسی کا خوف ہوتا ہے توہے پروردگار سے انہیں صرف خوف اللہ رب العزت سے ہوتا ہے مطرم حضرات وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو مقتصر کرتے ہوئے بیان کروں مطرم حضرات سابیر پاک سابیر پاک وہ ہے جنہوں نے بارہ سال تک کچھ نہیں کھایا گولر کے پیڑ گولر کی ٹہنیاں پکڑے ہوئے بارہ سال تک کھڑے رہے اللہ اللہ آپ کی بارگاہ میں شمسطین پانی پتی رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے اور اس قدر خدمت کیا کرتے تھے شمسطین جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جاتا شمسطین جانتے تھے مال و دولت نہیں دیکھا جاتا شمسودین جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں پیسہ اور روپیہ نہیں دیکھا جاتا شمسودین جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں موٹا اور پتلا نہیں دیکھا جاتا شمسودین جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں گورا اور کالا نہیں دیکھا جاتا شمسودین جانتے تھے اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر کچھ دیکھا جاتا ہے تو دل دیکھا جاتا ہے دل جس کا دل پاک ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے محترم حضرات ایک مرتبہ حضور سمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی بارگاہ سابر پاک میں حاضر ہے عرض گزار ہوتے ہیں میرے آقا میرے پیرو مرشیر میرے پاس ایک سوال ہے آپ اس کا جواب دے دیں میرے سابر پاک نے فرمایا شمس الدین کیسا سوال ہے سوال کرو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا شمس الدین پانی پتی رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا حضور آپ یہ بتا دے فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں اللہ اللہ سابر پاک نے جب اتنا سنا کہا شمس الدین کیسا سوال کرتے ہو عرض کرنے لگے حضور جس مرتبے پر آپ فائز ہیں ویسا ہی سوال کیا ہو میرے سابر پاک نے فرمایا شمس الدین سنو ایک کام کرنا جب میرا وصال ہو جب میرا انتقال ہو ایک کام کرنا جب میرا وصال ہو میرے جنازے کو لینا میرے کمرے میں بند کر دینا شمس الدین سنو سنو نہ کسی کو غسل دینے دینا اور نہ ہی کسی کو قفن دینے دینا شمس الدین سنو کسی کو قفن نہیں دینے دینا میرے کمرے میں میرے جنازے کو رکھ دینا اور سنو 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 سمس الدین میرے جنازے کو بھی کسی کو نہ پڑھانے دینا شمس الدین نے عرض کیا حضور کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے غسل کا انتظام کیا جاتا ہے حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگ آئیں گے لوگ کہیں گے غزل دیا جائے لوگ کہیں گے حضور غزل دیا جائے میں کیا کروں گا میں اس وقت کیا کروں گا صحابیر پاک نے فرمایا شمسطین جو کہتا ہوں سنو سنو میرے جنازے کو کمرے میں رکھ دینا کسی کو غزل نہ دینے دینا کسی کو کفن نہ دینے دینا کسی کو جنازے کی نماز نہ پڑھانے دینا اللہ اللہ شمسطین نے کہا حضور جنازہ کون پڑھائے گا کیا یہ میرے لیے حکم ہے یا کسی اور کے لیے حکم ہے سابر پاک نے فرمایا شمسطین سنو سنو نہ یہ تمہارے لیے حکم ہے اور نہ یہ کسی اور کے لیے ہے سابر سنو سنو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے غبرستان کے پاس چلا جائے میدان میں رکھنا ایک گھڑ سوار آئے گا نکاب پوش آئے گا وہی آ کر کے میرے جنازی کی نماز پڑھائے گا اللہ اللہ وسیعت کو قبول کی کچھ عرصہ بیتنے کے بعد کچھ دن بیتنے کے بعد سابر کلیری کے نزا کا وقت آ گیا سابر کلیری کے انتقال کا وقت آ گیا اللہ اللہ بارگاہ خدمت میں بارگاہ سابر پاک میں شمسطین حاضر ہے حضور سابر پاک کا انتقال ہو جاتا ہے کلیر میں کوہرام مت جاتا ہے اللہ کا ولی دنیا سے کوچھ کر کے جا چکا ہے تو پوری دنیا میں یہ اعلان فیل چکا ہے سابر پاک دنیا سے کوچھ کر کے جا چکے ہیں سابر پاک وسال کر گئے ہیں سابر پاک انتقال کر گئے ہیں اللہ اللہ آپ کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کے لیے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے فقہ اپنے وقت کے محدث اپنے وقت کے مفقر اپنے وقت کے علماء اپنے وقت کے شوہراء تمام جنازے میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہیں سمسطین کو وسیعت یاد ہے سمسطین کو وسیعت یاد ہے آپ نے جنازے کو اٹھایا کوٹری میں رکھ دیا تھوڑی دیر کوٹری میں رہنے کے بعد تھوڑی دیر کمرے میں رہنے کے بعد شمس الدین کمرے میں جاتے ہیں دروازے کو کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کسی نے سابر کلیری کو غسل بھی دے دیا ہے کیا دیکھتے ہیں کسی نے سابر کلیری کو کفندفن بھی کر دیا ہے سابر کلیری کو کسی نے کفندفن بھی دے دیا ہے شمس الدین سمجھ گئے کہ صابر کلیری کو کسی ایرہ غیرہ نے نہیں گسل دیا صابر کلیری کو کسی نیتہ نے نہیں دیا صابر کلیری کو کفن دفن کسی ایسے ویسے آدمی نے نہیں دیا سمشتین سمجھ گئے کہ صابر پاک کو غسل اللہ کے فرشتوں نے دیا اب جنازے کو تیار کر دیا گیا ایک میدان میں لے کر کے جنازے کو لے جا کر کے رکھ دیا گیا بڑے بڑے عالم موجود بڑے بڑے محدث موجود اپنے وقت کے بڑے بڑے شوراں موجود ہیں تمام لوگ موجود ہیں جنازے کو تیار کر دیا گیا ہے جنازہ تیار ہے لوگوں نے کہا شمس الدین تم تو صابر پاک کے ساتھ صبح کو بھی رہا کرتے تھے شام کو بھی رہا کرتے تھے دو پہر میں بھی رہا کرتے تھے ان کے ساتھ سفر میں رہتے تھے ہر جگہ ہر مقام پر تم رہتے تھے تمہیں حکم دیا گیا ہوگا جنازے کی نماز پڑھاؤ شمس الدین نے کہا یہ حکم میرے لیے نہیں ہے پیچھے والوں نے کہا شمس الدین اگر تمہارے لیے نہیں ہے تو پیچھے سے کسی کو اجازت دو وہ جا کر کے نمازے جنازہ پڑھائے شمس الدین نے کہا لوگوں سنو سنو جب سابر پاک کا ویسال ہونے سے پہلے آپ نے وسیعت کی تھی ایک گھڑ سوار آئے گا وہی میرے جنازے کی نماز کو پڑھائے گا اللہ اللہ اب تمام لوگ نگاہیں جمائے ہوئے ہیں چاروں طرف دیکھ رہے ہیں گھڑ سوار کب آئے گا وہ گھڑ سوار کب آئے گا تمام لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں چاروں طرف نگاہیں دوڑا رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں سامنے سے گردو گبان اُڑا ہے ایک گھڑ سوار آتا ہے آنے کے بعد نمازے جنازہ کو پڑھانے لگتا ہے نمازے جنازہ کو پڑھانے کے بعد وہ پھر سے گھڑے پر سوار ہوا سوار ہونے کے بعد وہ چلنے لگا شمسودین نے جب دیکھا کہنے لگے آقا رک جائے آپ کون ہیں آپ کو کون مقدس سکتے ہیں جن کے بارے میں میرے پیر نے پہلے سے بتا دیا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے گا حضور اپنا نام بتا دے حضور اپنا نام بتا دے آپ ہے کون گھڑ سوار نے کہا شمسودین سنو سنو میرا کام تھا نمازے جنازہ پڑھانا میں نے پڑھا دیا اب تمہارا کام ہے میت کی تدرفین کرو شمسودین نے کہا حضور آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا حضور جب کل تاریخ لکھنے والا جب کل تاریخ لکھنے والا مجھ سے پوچھے گا شمسودین بتا ہو تم تو صابر کلیری کے ساتھ صبح کو رہا کرتے تھے شام کو رہا کرتے تھے سفر میں رہتے تھے ہر جگہ رہتے تھے بتا ہو شمسودین صابر کلیری کی نمازے جنازہ کون پڑھایا ہے تم میں انہیں کیا جواب دوں گا حضور اپنا نام بتا دے اپنا چہرہ دکھا دے گھڑ سوار نے کہا شمسودین سنو تم نے ایک سوال کیا تھا فانہ کیا ہے بقا کیا ہے شمسودین نے کہا فانہ اور بقا بعد میں چہرے کو ہٹائے چہرہ دکھائے اور نام کو بتائے گھڑ سوار نے کہا شمسودین سنو اگر چہرے سے نکاب کو ہٹا دوں گا پیرو سے زمین ہٹ جائے گی زمین فسل جائے گی شمسودین نے کہا پہلے اپنے چہروں کو دکھائے بعد میں بات کرے شمسودین نے کہا پہلے اپنا نام بتائے اپنا چہرہ دکھائے چہرہ دکھائے نکاب پوش نے اپنے چہرے سے اپنے نکاب کو ہٹایا شمسودین کیا دیکھتے ہیں جو جو میت میں لیٹا ہے وہ بھی سابر پاک ہے اور جو گھوڑے پر سوار ہے وہ بھی سابر پاک ہے سابر پاک نے فرمایا شمسودین تم کہا کرتے تھے تم نے سوال کیا تھا فنا کیا ہے وہ دیکھو جو تمہارے سامنے میت رکھی ہے وہ فنا ہے اور جو تمہارے سامنے موجود ہے وہ بقا ہے بارگاہیں مولا میں دعا کرتا ہوں مولا مجھ سے کچھ بولنے میں اور آپ لوگوں کے کچھ سننے میں گلتی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں آپ لوگ بھی کریں استغفر اللہ ربی من كل ذنبی و اتوبہ لئے و ما علینا اللہ علیہ السلام علیکم